بیلجیم میں لاکھوں کی نوکلی چھوڑ کر واپس بھارت لوٹ کا جشور میں کسانوں کے ہتھ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یوہ ویگانک سمرت جین نے پلاسٹیک ٹھے ڈیزل اور پیٹرول بنانی کی مشین منائی ہے اس مشین سے نکلے پیٹرول اور ڈیزل کا اپیوک سچائی پمپ اور جنریٹر میں کیا جا رہا ہے ساتھی اب بائیک اور انی گاڑیوں میں بھی اس کا اپیوک کیا جائے گا یہاں پر کسانوں کے ہتھ میں لگاتا نئے عوشکار اور پیوک کر رہے ہیں ینگ سانٹسٹ کے اس پاہل سے استانی لوگ تو اسے اس کی سرانہ کر رہے ہیں وہیں زلے کے کلیکٹر اس عوشکار کو پائلٹ پوجیٹ کے روپ میں شروع کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو پلاسٹیک پھیک نہیں سکتے ہیں ڈمپ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک ہی اپاہ تھا کہ یہاں پلاسٹیک کو ہم بھیجیں بڑے سیل جیسے رانچی ہے یا رائے گڑے تو اس کو بھیجنے میں جتنا کاروان فوٹپرنٹ زیادہ ہوتا ہے اس سے بہت کم کر پاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کسی طرح سے پلاسٹیک کو ہم یہی پہ ختم کر سکیں پریابران کو بچاتے ہوئے تو وہیں سے پھر یہ اس پروجیکٹ کی چالے ہوا کہ ہم کیسے اس کو نپٹا سکتے ہیں کالی پولیش ٹیرین اور پی وی سی نہیں ہونا چاہیے باقی کسی بھی طرح کا پلاسٹیک استعمال ہو سکتا ہے ماشین کو چالو کریں وہ ایک ٹیرین پہ پہنچے گی کیٹلیشتیں کچھ ریاکشن ہوتے ہیں ساڑھے چار سو ڈگری پہ اور وہ اپنا کنورٹ ہو جاتا ہے فیول پہ جسپور کا یہ تو بہت بڑا بات ہے یہ دیس کے لیے ہی بڑا بات ہے کہ پلاسٹیک جو مطلب نقصان پہنچا رہا ہے کتے لوگ کو اس کا صحیح اپیوگ ہوگا اس کا اس کے لیے راستی اس طرح پہ اس کو آگے لے جانے کا پریاس کرنا چاہیے جسپور کے ایک وائگیا نکھ ہے جو یو ایس میں بھی پروہ میں رہے ہیں تو ان کے دوارا اس طرح سے پلاسٹیک سے کچھ پیٹرولیم پدارت بنانے کا پورا ایک پرویدی بنا دیا ہے میں نے بھی اس کو سویم جا کے دیکھا تھا اور اس میں وہ پیٹرول ٹائپی اور ڈیزل ٹائپی چل رہا ہے اس میں اور ان کا ریسرچ بھی چل رہا ہے اس میں ہم نے اسرلیم سینٹر میں پائلٹ کے روپ میں ابھی اپنانا چاہا ہے ان سے اس طرح سے بات بھی کی گئی ہے اور جسپور میں ایک پہلے پائلٹ کیا جائے گا